اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمال اردو انگویں آج اردو خواہ دنشاہ میں ہم پڑھیں گے نظم کی تعریف اور نظم کی قسمیں ٹھیک ہے تو نظم کے شیر پڑھ لینے پہلے سورج نے دیا اپنی شواؤں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام مدد سے تم آوارہ ہوئے پنہائے فضا میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری آئیام ناریت کے ذروں میں چمک میں ہیں راحت نامسل سبات توفہ گلو لال میں آرام پھر میری تجلی خدا دل میں سما جاؤ چھوڑو چمستانو بیانو درو بام یہ شیر اقبال کی نظم شوائع امید سے لیا گیا ہے تو نظم شائری کی اس سنکھوں کے دیں جس میں ایک ہی موضوع پہ سلسل کے ساتھ اظہار خیال دیا ہے مطلب کسی ایک ہی ٹوپک پہ پوری نظم لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں جو ہے اگر مان لو آپ جو ہے خدرت تو بیان کرنا تو ساری چیزیں خدرت اگر آپ جو ہے بھارت تو بیان کرنا ساری چیزیں بھارت یہ ایک ہی تجربے کو بیان کرنا ایک ہی واقعہ کا نظم کیا جائے نظم کی سب سے بڑی خوبی خیال کی وحدت ہے مطلب ایک ہی خیال ہوتا ہے عام طور پر ہر نظم کا کوئی انوان ہوتا ہے حیت کے اعتبار سے نظم کی تین قسمیں شکل کی پابند نظم نظم معارہ آزاد نظم اور نسری نظم چار قسمیں یہاں پہ تو پابند نظم وہ نظم جس میں بحر کی استعمال و قافیوں کی ترتقیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہے نظم معارہ وہ نظم جس میں تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ کی پابندی نہ ہو آزاد نظم ایسی نظم جس میں قافیہ رجیس کی پابندی نہ ہو اور اس کے عراقان بحر میں کمی بیشی ہو سکتی اسی ویسے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں آزاد نظم نظم چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمیل ہوتی ہے اس میں نہ نردی وہاں کافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ وہ بہر وزن کی تو یہ تھی نظم کی تعریف جس کے اندر ہم نے آپ کو نظم کی تعریف سمجھائی ہے کہ نظم کی تعریف کیا ہوتی اور نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہے اگر آپ کو یہ شورٹس پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہم آئے ساتھ جڑے رہیں شکریہ